یا سیدی یہ خاکسار تین سوالات کرنے کی اجازت چاہتے ہیں مشاہر چار کے بعد تین آگے پھر دو کی باری بھی آئی گی پہلا سوال حضور یہ ہے کہ حضور نے اپنے گشتہ خدمے میں فرمایا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو جو نشان دیا گیا تھا اس میں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ تین دن اور تین رات مچتی کے پیٹ میں رہے اس کی جو تشریح حضور نے فرمائی اس میں حضور نے بیان کیا کہ وہ دو تین گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں تھا در حقیقت جتنا عرصہ وہ مچتی کے پیٹ میں رہے یہ حضور کی تشریح اس لحاظ سے تو مطابقت رکھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دو تین گھنٹے سے زیادہ صلیب پر نہیں رہے اور باقی عرصہ جو تھا ان کا وہ بہوشی اور تکلیف کا عرصہ تھا لیکن وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک ہی نشان دیا گیا یونس نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ تھا یہ تو کہیں نہیں کہا گیا کہ ایک ہی نشان دیا گیا جیسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے نہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بعض مطرزین کو جو نشان کا مطالبہ کرتے تھے یہ ایک فرمایا کہ تمہیں اس کے سوا اور نشان نہیں دے جائے گا حضرت عیسیٰ کو تو بے شوار نشان ملے تھے ان کو دکھانے کے لیے فرمایا کہ تمہیں تمہارے لیے یہ نشان مقرر کیا گیا ہے اب اس کا اس سے کیا تعلق ہے جو مضمون آپ بیان فرمائے ہیں اس کو وضاحت فرمائیے اس کا تعلق یہ ہے کہ حضور نے اس خطبے میں اسی خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو ہماری جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بار بار کہ وہ تین دن اور تین رات ہاں ہاں ٹھیک ہے اس کو اور اس کو نہیں جو حضور کی تشریح ہے اس کے ساتھ ہم کیسے تدابق کیسے کریں میں نے یہی بیان کیا تھا قرآن کریم نے کہیں تین دن تین رات کا ذکر ہی نہیں فرمایا کہیں ہے اگر اس کی اتنی اہمیت ہوتی اور واقعہ تن یہی ہوا ہوتا تو قرآن ضرور بیان کرتا اس لئے قرآن کریم کی خاموش ہی بتا رہی ہے کہ اس میں کوئی راز ہے اور چونکہ مفسرین نے روایات پر مبنی باتیں بیان فرمائیں اس لئے امت مسلمہ میں بطور محاورہ یہ بات چل نکلی اور اس کو کسی نے چہرے ہی نہیں کیا بعض دفعہ ایک صاحب فراست آدمی بھی جو خدا سے تعلق رکھتا ہے ان باتوں کے مطابق ایک رائے قائم کر لیتا ہے اس کو چیلنج نہیں کرتا ایک ایسی کیفیت میں سنی سنائی بات دل میں رہتی ہے جس طرح حضرت وسیع محمد علیہ السلام حضرت عیسیٰ کے زندہ اور آسمان پر ہونے کے قائل تھے حالانکہ ایسے صاحب فراست قرآن کریم کا متعلقہ کرتے اس پر اس کے عرفان پر متعلق ہوتے اور اس کے باوجود ایک لمبے عرصے تک جب تک خدا نے جھنجوڑ کر آپ کو اس عقیدے سے الگ نہیں کیا یہ سمجھ رہے تھے تو اتنے بڑے منصف کے آدمی کے لیے اگر یہ ممکن ہے تو عام علماء جو اس بات کو سنتے تھے ان کے لیے کیوں ممکن نہیں ہے کہ سنی سنائی باتوں کو رواج دے جائیں اور پھر احمدی محاورے میں بھی وہ بات داخل ہو گئی کسی نے چیلنج نہیں کیا اور تین دن اور تین رات بنانے کے لیے ہم پھر ساتھ وہ حضرت مسیح کے عددگیت کے واقعات کو اکٹھا کر کے بناتے ہیں میں نے اس پاس جب غور کیا تو مجھے تو کہیں تین دن اور تین رات کا کوئی نشان قرآن کریم میں نظر نہیں آیا اور مشابہت تھی تو دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر حضرت مسیح تین دو تین گھنٹے لٹکے ہیں تو دو تین گھنٹے مشلی کی پیٹ میں اٹک جانا اور زندہ رہ جانا زیادہ قرین اقیاس ہے منصبت تین دن اور تین رات کے وہ بہت برید بات ہے اور سوائے اس کے کہ آدمی زد کرے غیروں کے سامنے اس کو ثابت کر ہی نہیں سکتا یہ کہہ سکتا ہے کہ تم مانو نو مانو میری عقل میں بھی نہیں آتی مگر میں چونکہ خدا کا کلام کا یہ منشاہ سمجھتا ہوں اس طرح میں یہی مانوں گا مگر جب وہ یہ کہے گا تو کہنے وارے کا حق ہوگا اچھا اگر خدا کے کلام کے منشاہ کی وجہ سے بتا رہے ہو تو دکھاؤ خدا کے کلام میں کہاں لکھا ہوا ہے پھر وہ کیا جواب دے گا اس لیے خدا کے کلام نے جتنی بات کہی ہے وہاں تک قدم روک لینا ضروری ہے اس کے بعد اپنے اندازے کی باتیں کریں اور کوئی حرج نہیں ہے کہ مفسرین نے یہ کہا اس لیے ہم مان لیں یا گفتگو میں بغیر چیلنج کی یہ بات چلی جائے اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن جب یہ سوال ہو کہ یہ اس کی سنت کیا ہے تو اس کو قرآن سنت کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس سنت سے جب دوسرے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں تو کیوں اس پر غور نہ کیا جائے یہ وہ سوال ہے جس کی روشنی میں میں نے اس خدبے میں یہ ذکر کیا کہ میں نے جہاں تک غور کیا ہے میرے نزدیک حضرت یونس تین چار گھنٹے ہی رہے ہیں اور خدا تعالی یہ فرماتا ہے اگر وہ خدا چاہتا تو قیامت تک اس کو وہی رکھتا اور اس کے پیٹ میں ہی وہ اس کی ہڈیاں رہتیں یہ بھی نہیں فرمایا کہ دو تین گھنٹے پیٹ میں ہی رہا ہے یہ ہرگز برید نہیں کہ پیٹ میں گئے ہوں اور ابکائی کے ساتھ اچھل کر آ کر گلے میں اٹک گئے ہوں یا سانس جہاں سے مشلی لیتی ہے وہاں تک سر ہو اور باقی حصہ ٹانگیں لٹکی ہوں یہ سارے امکانات ہیں اور جہاں تک میں نے غور کیا یہ امکان غالب ہے کیونکہ مشلی کی پیٹ میں تیزابیت ہوتی ہے بہت زیادہ دو تین گھنٹے بھی اگر پیٹ کے اندر کوئی زندہ چیز رہے تو اگل کر اس کے گوشت ہڈیوں سے تین گھنٹے کے اندر ادر جدا ہو جائے گا تو پیٹ میں داخل ہونا این ممکن لیکن داخل ہوتے ہی موت ممکن نہیں ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بعض سام بھی اگلتے ہیں نگلتے ہیں پھر اگل بھی دیتے ہیں اور جلدی اگلتے ہیں وہ بچ جاتی ہیں مشلی کی اگلی چیزیں بھی بچ جایا کرتی ہیں کئی دفعہ مشلی کو نگلتی ہے اور پھر اگل دیتی ہے اور وہ پھر چل پڑتی ہے تو جہاں تک میں نے غور کیا ہے یہ اجاز اس رنگ میں ہوا ہے اور یہ قطعی بات ہے کہ مشلی نے نگلہ ضرور تھا کہاں تک گئے یہ اب ہمارے تخمینیں ہیں نتیجے کی روشنی میں ہوں گے نتیجہ قطعی طور پر درست ہے کہ بچ گئے تھے یہ دو باتیں کلامِ الہی سے ثابت اور اس میں ایک ذرہ بھی شک کی وجائش نہیں درمیان کا عرصہ ایک تخمینیں اور اندازے کا عرصہ ہے بعض علماء کہتے ہیں تین دن اور تین رات رہے ان کا بھی اندازہ ہے ضروری نہیں ان کی پیروی کی جائے مگر میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ پیٹ میں داخل ہوئے ہیں اور چونکہ انسان کے حجیہ اور اس کی بو اور ہوتی ہے مچھلی کی عادت کے خلاف ایک چیز تھی اور مچھلیاں اگلا بھی کرتی ہیں چیز کو اس لیے اگلا ہے اور پھر گلے میں کہیں ایسی جگہ آٹک گئے ہیں جہاں بیر مچھلی تو بہت بڑی چیز ہے اس کے سانس سے سانس بھی لیتے رہے لیکن انتہائی تکلیف کی حالت میں پھر اللہ تعالی نے آخر اس کی ان کی جو اٹکنے کی جگہ ہے اس کی ویسے بھی الٹی آتی ہے میں نے جو الٹی کا اندازہ لگایا ہے اس لیے کہ اگر آپ کے گلے میں کوئی کانٹا بٹا فسا ہو کوئی چیز غلط جگہ فسی ہو نہ ہو تو انگلی ڈال کے دیکھیں الٹی آ جائے گی تو معلوم ہوتا ہے حضرت یونس کی اس حالت پہ بار بار اس کو کائیاں آئی ہیں اور آخر وہ بے چین ہو کے کنارے پر بیل مشنیہ چلی جائے کرتے ہیں اکثر جانور چلے جاتے ہیں وہاں جا کر اس نے بڑی الٹی کی ہے اور اس میں حضرت یونس جو فسے ہوئے تھے وہ بھی باہر نکلائے یہ وہ تصور ہے جو قرآن کریم کے بیان کردہ دو نشانات کے بیچ کا تصور ہے کسی آدمی کے سمجھ میں آئے مانے جس کی سمجھ میں نہ آئے نہ مانے میری یہ بات ماننا ضروری نہیں مگر میرا دل مانتا ہے مجھے یقین ہے کہ اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے سمجھ گئے